کر لیتے ہیں باکس آفس نمبر کی بزنس چینل ہیں تو بینا اکانومکس کے بات کیسے بنے گی اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے فلم اور ٹریڈ ایکسپرٹ امیت کانڈ امیت بہت بہت سواغت آپ کا ای ٹی ناؤ سو دیش میں اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بولیوڈ کے کمبیک کی بات کی جاری ہے کہا یہ جا رہا ہے خاص طور پر جولائی سے سیپٹیمبر کا جو کورٹر ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ رہا ہے اور زبردست کلیکشن ہے اگر ہم پچھلے سال سے تلنا کریں ذرا ہمارے سامنے آکڑے رکھیں اور بتائیں کس طرح سے اس وقت بزنس ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں جی ہاں بلکل صحیح کا آپ نے پرشاند یہ سال دوہزار تیز ٹھیک اسی راہ پر ہے جیسا سال دوہزار انیس تھا سال دوہزار انیس میں یعنی کووڈ سے ٹھیک پہلے چار ہزار پانچ سو کروڑ کا پورا بزنس ہوا بولیوڈ کا جبکہ عام طور پر جو پری کووڈ ایرہ میں جو ایک سال کا پورا ٹرنوبر ہوتا تھا وہ دھائی ایزار تین ہزار کروڑ کے بیچ میں ہوا کرنا تھا لیکن اب اگین دوہزار تیز میں ہماری بولیوڈ انڈسٹری جو کووڈ کی وجہ سے جس خستہ آلت سے گزر رہی تھی اس سے باہر نگلی ہے اور اس کا پورا شرے جو اس سال آئی فلموں سے وہ چاہے شروعات شاروخ خان کی فلم اڈھان سے ہوئی پھر جو مومنٹم تھا وہ مشان ایمپوسیبل سے مطلب سینما گھروں نے پکڑی پھر اوپین ہائیمر آئی باربی آئی گدر ٹو رہی اب جوان ہے روکی رانی کی پریم کہانی ہے تو ان سب نے مل کر جو دیا ہے انڈین سینما کو بوسٹ اور خاص کر جولائی سے سیپٹیمبر کی اتماہی کو وہ بلکل اُلے کھنی ہے اکیلے اگر میں کہوں تو شروعات پتھان سے کروں اوہ مائی گاڈ ٹو ہے ڈریم گرڈ 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 ٹو ہے جوان ہیں لیکن اس سال اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ صرف استماحی نے دے دیا ہے اور آبویسلی یہ ان چاہ پانچ فلموں کی بدولت ہوا ہے جو میں نے کہا جی پسار بلکل امیت اور یہ ساری چیزیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پلاننگ اس وقت چل رہی ہے آنے والے وقت میں بھی ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بہت سارا جو کانٹینٹ ہے وہ نظر آنے والا ہے ایسے میں ایک جو چرچہ ہے کہ باکس آفیس نے OTT کو ڈومینیٹ کر دیا ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی دو چیزیں ابھی حالی بھی میری بات ہو رہی تھی ریتیش صدوانی جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کوویڈ ختم ہوا تھا 2022 میں اور لوگ ڈاؤن ہٹے تھے تو جو عام جنتہ تھی پبلک تھی ان کا رجحان ٹرابلنگ کی اور ہو گیا تھا پورے لوگ راجستان میں گوہ میں یا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ سپورٹس ہیں وہاں جا رہے تھے لوگ گھومتے تو اس لیے سینما گھروں میں آڈینس کی آمد کم ہوئی تھا اس کی وجہ سے 2022 یا 2021 کا جو سال تھا وہ کافی مطلب اتنا اچھا نہیں ہو پا ہے ابھی جہاں تک بات ہے کہ آڈینس سینما گھروں میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے وہ صرف جو مسالہ ایونٹ فلمیں ہیں ایکشن جانر کے فلمیں ہیں ان کے لیے آ رہی ہے obviously ہمارے بیچ Dream Girl 2 یا پھر روکی رانی کی بریم کہانی اور کئرلا سٹوری وہ بھی مطلب یہ تین ایسے فلمیں ہیں جو ہارڈگور ایکشن فلم نہیں ہیں لیکن ان کے لیے بھی آڈینس آئی لیکن جو چیز ہو چکی ہے وہ یہ کہ OTT کے لیہات سے آڈینس کا ویجن بلکل کلیر ہے کہ اگر ہمیں کنٹینٹ سینٹرک فلمیں آ رہی ہیں کنٹینٹ سینٹرک سے مطلب اگر وکی ڈونر آج کی تاریخ میں آئے تو وہ لوگ سینما گھروں کے بجائے OTT پر دیکھنا پسند کریں گے یا وہ پریفر کریں یا پھر اگر جو امول پالے گر کے جمعنی کی فلمیں تھی گول مال چت چور چھوٹی سی بات وہ ایسی فلموں کے لیے آڈینس بن بنا لیا ہے کہ ہم کنٹینٹی پر دیکھیں گے حالانکہ یہ کوئی سٹ فارمولا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چت چور ایسی چھوٹی سی بات آگے آئے بنے جس کے لیے بھی آڈینس سینما گھروں میں جائے ایک حد تک اس کا اگزامپل بکی کاشل کی فلم سے ہوا ہے جرا ہٹ کے جرا بج کے جو کافی لمبے سمیں تک سینما گھروں میں رہی بھی اور اس نے بہت اچھا بزنس کیا لیکن موٹے طور پہ یہی ہے کہ سینما گھروں کے لیے آڈینس کا clear mindset اور mandate ہے کہ وہ جوان پتھان gather to jailer ایسی فلموں کے لیے ٹوٹ کر نکلیں اور اگر انہیں کنٹینٹ والی فلمیں ہیں تو وہ OGT پر دیکھ رہے ہیں تو یہ trend کافی اور پختہ ہو گیا ہے post COVID بہت بہت شکریہ کریں گے امیت آپ کا اس خاص چرچہ کے لیے اور امید یہی کرتے ہیں کہ جو بزنس ہے بولی ووڈ کا وہ اسی طرح سے اور بہتر ہو اور اور بھی زیادہ بہتر کنٹینٹ والی فلمیں آئیں ہر طرح کی فلمیں چلیں باکس آفیس کے لیے یہی صحیح ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے بہرحال باکس آفیس کی بات ہو گئی فلال ہمیں یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھنا ہوگا بریک کے اس پار آپ کے سامنے ہوں گے ایورگرین دیوانا